نمازکار میں ہوں ابشیک شکل آج نیوزیٹنگ کی ٹیم ڈیپٹی سی ایم گری منتری بیجے شرمہ جی کے ساتھ نکلنے والی ہے ہمارے خاص کارکرم نیتا جی کے ساتھ 18 گھنٹے میں ہم ان کے ساتھ چناوی دورے میں جائیں گے اور چناوی دورہ بھی اس زگہ پر ہوگا جو شتیز گھڑ کی سب سے ہارٹ سیٹ ہے یعنی راجنان گاؤنسی وہاں سے کوردھا سے ویجے شرمہ بیدھائک بھی ہیں تو ایک بڑی ذمہ داری اس لوگ سبہ سیٹ کو لے کر بھی ان کے پاس ہے کیا رڑنیتی ہے پردیش بھر میں کس طریقے سے وہ پرچار پرسار کر رہے ہیں کئی اہم مسئلوں پر باتچیت ہوگی چرچہ ہوگی اور ہر پہلو کو ہم ٹچ کرنے کی کوشش کریں گے تو چلے اس سفر کی شروعات کرتے ہیں بیجے شرمہ جی ہمارے ساتھ ہیں کیا دن کی شروعات ابھی روج ایسی ہی ہو رہی ہے آپ کی شیطر سے لوگ آئے شیطر سے بھی آتے ہیں ابھی تو بہت سارے لوگ بہت استانوں سے آ رہے ہیں ابھی کم ہیں آچار سہیتہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں ابھی تکاری کام اس طرح سے نہیں ہو پائیں گے تو وہ ابھی بسے کم ہیں کچھ مکتیگت مکتیگت بسے ہوتا ہے اس لئے لوگ آتے ہیں کبھی یوں ہی ملنے آ جاتے ہیں چلی تو آپ سے آج دن بھر بات ہوگی تو یہ سفر ہم شروع کر رہے ہیں آئی چھتیس گھر میں چناؤ پرچار اس وقت چرم پر ہے اور لوگ سبھا چناؤ کے لیے تمام بھاچپا کے دگج اپنے اپنے شیطر میں پرچار پرسار کے لیے جا رہے ہیں آج ہم دن بھر رہیں گے ڈپ ٹی سیم ویجا شرمہ جی کے ساتھ چناؤ پرچار چرم پر ہے لگا تارہ پورے پردیش میں گھوم رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے جب آپ نے چناؤ پرچار کیا تھا مہامنتری کی طور پر تب ستہ میں بھاچپا کو لانا تھا یہ ایک ٹارگٹ تھا اب کیا پرچار کو طریقہ بدلہ ہے کس طریقے سے ایز مہامنتری اور ڈپ ٹی سیم پرچار میں کیا انتر ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتائیاں دیتا ہوں آپ نے سمیں کیسے نکالا جائے اس کا بڑا انوکھا طریقہ ایزاد کیا ہے یہ سمیں کھالی ہوتا ہے اور آپ نے آج اس طریقے سے مجھے بڑا اچھا لگا کل جب پتا چلا کہ آپ انورت اس میں ساتھ رہ کر بات کر لیں تو بیٹھ کر الگ سے سمیں دینے کی بھی آوشکتہ نہیں ہے اور بہت اچھے سی کام ہو جا رہا ہے آپ کو بہت بتائیاں اس نئے طریقے کے لیے چناؤ کا مسئلہ یہ ہے بھئی چناؤ تو چناؤ ہے اور بھاجپا تو ستت پریتنشیل رہنے والی پارٹی ہے ہم کو ہمارا لکش بہت اسپسٹ ہے کہ کس طریقے سے دیش کا کلیان ہو دیش آگے بڑھے اور یہ جو لکش ہے یہ بڑا لکش ہے اس کے لیے بہت کام کرنے کی آوشکتہ ہے بیدان سبھا چناؤ تھا تو بہت اس پشتہ کے ساتھ مجھو سرکار تھی برشت سرکار تھی اس کے بہت سارے مسئلے تھے جس پر جن جاگرن کرنا تھا وہ ایک الگ مسئلہ تھا آج کے سمیے میں موڈی جی کو لوگ ووٹ دینا چاہتے ہیں بس ایک بار ان کے دروازے پہنچ کر ہاتھ جوڑنے کی ضرورت ہے تو یہ ہمارا دھرم کرتا بھی ہے راجنیتی کر کرتا ہونے کے ناتے کہ ہم جنتہ کے بیچ میں پہنچیں اور ہاں جوڑ کر ان سے ووٹ مانگیں موڈی جی کے سمرسن میں ووٹ مانگیں ہمارے اس تھانیا بھارتی جنتہ پارٹی کے پرتیاشی جانسط کے ہیں وہ جتائیں ان کو جتانے کے لیے ووٹ مانگیں گیارہ کی گیارہ سیٹیں ہی چھتیزگڑ میں ہم جیت جائیں اس کے لیے ووٹ مانگیں بیدان سبھا چناؤ آپ لڑک سے تب بھی سب سے ٹف فائٹ میں سے آپ کی ایک فائٹ تھی کیونکہ آپ کے اپونین جو تھے محمد اکبر ڈوہزار اٹھارہ میں سب سے زیادہ ووٹوں سے جیتے تھے اور اب لوگ سبھا میں بھی سب سے ہارٹ سٹ راجناندگا اور لوگ سبھا ہے کبردھا بھی اسی میں آتا ہے کیا وہ انوبھاؤ چیلنج اور یہ چیلنج کس طریقے سے دونوں میں آنتا ہے میں نسندے ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں کبردھا میں چالیس ہزار سے جیتا تھا کبردھا کی جنتہ جیتی ہے میں کہہ جیتوں گا کبردھا کی جنتہ چالیس ہزار جیتی تھی اور اس بار لوگ سبھا چناؤں میں کم سے کم پیتالیس ہزار سے اوپر ووٹوں سے ہم کبردھا ویدھان سبھا میں جیتیں گے کوئی سنشاہ نہیں پیتالیس ہزار پچاس ہزار ہوگا اس میں سنشاہ نہیں کیونکہ جنتہ تو موڈی کو ووٹ دینا چاہتی موڈی جی کے لیے ووٹ ہے انتوز پانڈے جی نے بہت کام کیا ہے جنڈا ویباد وہاں پہ ہوا تھا اور پہلی بار اتنا لمبا سمیں کبردھا جیسی جگہ پہ کرفی بھی لگیا وہاں پہ اور اس جنڈے اور سناتن کی جو جنگ تھی اس میں آپ کو بھی وہاں پر ایک آروپی بنا کر اندر کیا گیا تھا اور شاید دیوالی کا بھی آپ نے دیوالی بھی آپ نے اندر ہی گزاری تھی کیا وہ یاد آتا ہے کبھی ہر دیوالی میں یاد آتا ہے سب میرے بیٹے کا جنم دن تھا جس دن عرسٹ ہوئے ہم لوگ تو گھر میں بوجہ پاٹ کو چھونا تھا بیٹے سے میں نے کہا کہ بیٹے میں دس منٹ میں آتا ہوں کبھی کچھ لوگوں سے ملنا ہے میں مل کے آرہا ہوں پھر ہم بوجہ کریں گے تو بس اس کے بعد پھر میں کس دن بات آیا اور ابھی جن دن پر وہ بات یاد رہتی ہے ابھی دیپا والی پر وہ بات یاد رہتی ہے وہ چیز بھولتی نہیں ہے کبھی جس جیل میں ہم لوگ تھے جس سیل میں ہم لوگ تھے وہ میں دیکھنے گیا تھا بات میں اس کے معاینے پر گیا تھا پورا فرجی پرکن بنا کر کے اندر کیا گیا تھا اور جب اندر تھے تو اور انیک پرکن بنایا گیا وہ سارے فرجی سارے فرجی تھے اور ایسے بھی پرشاہشن میں ہو سکتا ہے تو مجھے آشیر ہوتا ہے آج میں خود یہاں پر ہوں مجھے نہیں لگتا کہ ایسے ہو سکتا ہے نہیں ہونا چاہیے کبھی گری منتری کی طور پر آپ خود اب کئی جیلوں کا نیریکشنہ کرنے پہنچتے آپ نے بتایا کہ آپ خود اس جیل میں بھی پہنچے جہاں پر آپ کو رکھا گیا تھا کیا اس سمیں آپ کے دماغ میں کیا ذہن میں چلنا تھا یہ بڑا عجیب انبھاؤ تھا میں اس کو لوگتنتری کی طاقت مانتا ہوں اور بھا جبا کے کارکرتا کی بھی طاقت مانتا ہوں کہ جس جیل میں آپ کو جبرجستی ٹھونس دیا گیا تھا وہ جیل میں جب گری منتری کہناتے میں نے پریشن کرنے گیا اس کا تو بلکل عجب انبھاؤ تھا وہ جیلر بھی وہی تھے وہ سٹاپ بھی وہی تھے سب وہی تھے اور ایسا ہی ایک مسئلہ میں آپ سے اور کہوں کہ بھردان منتری آواز کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی کی اس سمیں کی ٹیم نے بہت کام کیا تھا مور آواز مور ادھکار روک کے رکھے ہیں بھوپی سرکار مور آواز مور ادھکار یہ جو آندولن تھا اس آندولن کا کام مجھے ہی پارٹی نے سوپا تھا اس کے ناتے خوب کام کیے بھردان سبھا گھرا ہوا گھراو کے سمیں دونوں ٹانگیں پکڑ کر کھیچی گئی تو پیٹ بھی بھٹا تھا اور شرٹ بھی پٹا تھا لیکن سرکار بننے کے بعد پہلی کیبینٹ کی بیٹھک کے پہلے لائن پر جب اٹھارہ لاکھ آواز کے سویکھوٹی کے لیے میں نے آزتاک چل کیا مارنے مکہ ملتری جی کے ساتھ وہ سکون شاید کہیں اور نہیں مل سکتا وہ خوشی وہ سنتوشتی شاید اور کہیں نہیں مل سکتی جو وہ سنتوشتی ملکل پی ام آواز شاید آپ لوگوں کا پہلا سب سے بڑا آندولن تھا جو کہ پوری پردیش بھر سے آپ لوگوں جو ہتگرہ ہی پہنچے پردیش بھر میں ہوا وہ گاؤں گاؤں تک تھا پردھان منتری آواز کے لیے تو گاؤں میں بھی لوگوں نے آندولن کیے پھر ویدھان سبھا اسطر پر آندولن ہوا پھر جلے اسطر پر آندولن ہوا پھر پردیش اسطر پر ویدھان سبھا گھرا ہوا تھا اور رائیپور کے اس آندولن شاید بم کے گولے بھی پھٹے بم کے گولے پھٹے تھے جی وہ بلکل سامنے ہی میرے پھٹا تھا ایک ہمارا بے میں طرح کے کاری کرتا ہے ان کے خمر پر لگا تھا پیچھے تین چار بم پھیک گئے تھے بہت ہی بجید رشتی تھی وہ پانچ سال آپ نے بہت سٹرگل کیا بلکہ آپ بتارے چالیس سال سے جڑے ہوئے تھے لیکن پچھلے پانچ سال جو بھی آپ کے آندولن رہے اس میں خاکی بردی آپ کے سامنے اپوزٹ میں ضرور رہی ہے اور بڑا گہرا رشتہ پانچ سال بھی تھا آپ کا ان سے اب ایسے اس ڈپارٹمنٹ کے ہیٹ جب آپ بیٹھک کرتے ہیں کیا آپ کی فیلنگ ہے کیا ادھر سے کچھ رییکشن آتے ہیں نہیں صاحب بلکل نہیں مسئلہ یہ ہے پرشاہ سندھ کو تو نیوٹرل رہنا ہے اور ساشن کے ساتھ چلنا ہے یہ ان کا بہا ہونا چاہیے اور وہ ایسا ویسا ہی مجھے ابھی ولگتا ہے expand easily zil構ہ موقع جب ایسی ہیں جب نگرس کی سرکارتھی czy کوردھا میں جو کلیکٹر ہیں وہ طبیقے کلیکٹر ہیں جب کانگریس کی سرکار ایسا دورہ بھاو کسی کے پرتی نہیں ہے بہت ساری بیٹھکوں میں میں نے تاہیا پر ایس بی کانفرنس ہوا اس میں ڈی جی پیس کے ساتھ بیٹھا کھے ڈی جی پیس کے ساتھ بیٹھا کھے اس میں یا انیا جلو کی بیٹھا کھے اس میں بھی میں نے بہت اس پشت کیا کہ پوروہ آگرہ کرسی کے پرتی نہیں ہے صرف اور صرف ایک بات ہے ابھی آپ کا کام آپ کے ہمارے اچھے سمبند کا آدھار ہے بگی کوئی دوسری بات نہیں ہے گری منتری بنتے ساتھ اور ڈیپٹیزیم بنتے ساتھ آپ نے نشے کو لے کے ایک بڑا ابھیان چھڑا ہویا ہے کیا آپ مانتے ہیں کہ نشہ بھی یوت کو بگاڑ رہا تھا اور ایک بڑا ایشو تھا جو کہ ویدان سبح چنوم بھی آپ لوگوں ڈھا ہے اور لوگوں کو ڈیچ بھی کیا ہے اس میں میں آپ کو جب ہم لوگ ڈیپکش میں تھے کام کرتے تھے تو میں جہاں رہتا ہوں ہمارے محلے کے ہی آنس پاس لڑکے انجیکشن لگاتے ہیں وہ نشہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے اس میں آپ کو نہ اسمیل آئے گا نہ پتا چلے گا کچھ کی کچھ کیا ہوا ہی ہے وہ مانسک روپ سے سوست نہیں رہتا ہے اور تب وہ کچھ بھی کرتا ہے اتنی اتیجنا ہوتی ہے اس میں اور یہ تین چار دنوں تو لگاتار چلتے رہتا ہے پھر لڑکے اپنے گھر سے چوری کرتے تھے ان کی گھر ان کی مات آئیں آتی تھیں بتاتی تھیں ابھی جا کر ان سے بات کرتے تھے کبھی وہ ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہو گئے لڑکے تو ہسپٹل دیکھنے گئے بہت ساری بیتے ہیں ان کے بسیوں کو لے کر پولیس کے پاس گئے کہ بھئی ان کوارسٹ کیا جائے وہ سب دیکھتے دیکھتے بلکل یہ اس پسٹ میرے منھ میں تھا کہ یہ جو چاکوباجی کی گھٹنائیں ہو رہی تھی رائیپور میں اور انستانوں پر ابھی آپ کو بہت دنوں سے چاکوباجی کی گھٹنائیں رائیپور میں نہیں ملی اس کے لیے ایک انیلیسس کے لیے بھی بات ہوئی تھی تو پولیس بیبھاگ نے انیلیسس کر کے دیکھایا بھی تھا کہ جہاں پر ایسے سوکھے نسے کا انجیکشن کے نسے کا اور دوسرے قسم کے نسے کا بیابار یا اپیوگ ہو رہا ہے اور جہاں پر چاکوباجی کی گھٹنائیں ہو رہی ہیں وہ لگ بھگ آسپاس ہی ہیں تو وہ نشہ کیا بس تھوڑی دیر یہ رہا اور پھر ایک گھٹنہ ہو گئے تو اس میں پھر آدمی آپے میں تو رہ نہیں پاتا ہے تو نشے کے خلاف تگڑی کاروحی کرنے کے کارن اور بہت اس پشتہ کے ساتھ پہلی بار سے ہی کہا گیا تھا کہ نشے میں آج کسی کو بیچتے ہوئے پکڑ لیا وہ پریابت نہیں ہے وہ وہ کہاں سے لیا اور یہ آخری چین کی آخری کڑی تک پہنچنا ہے اور نس بل توڑ کر رکھنا ہے ایک مطلب میں تو گریہ منتری ہوتے ہوئے بھی یہ بات کہتا ہوں کہ اس پر سخت کاروحی جک نہیں سخت پولیس کر سکے وہ کرنی چاہیے اس پریپرکش میں یہ ہوا کہ اس کڑی کو کھوچتے کھوچتے ہماری پولیس چھتیزگڑ کی راستان تک پہنچیں اور راستان میں بھی ٹرک میں پکڑایا سامان جو چھتیز بڑھانے والا تھا یہ بڑا چیلنج بھی ہے کیونکہ رازدھانی میں بھی law and order کو لے کر کافی issues ہوتے تھے اور اس کے ایک بڑی وجہ نشہ بھی ہوتی تھی اور late night party یا late night جو نشے کا کاروبار ہوتا تھا یہ جیسی چیزیں بہت ساری سننے کو ملتی تھی شاید رازدھانی تیجی سے بڑھ رہی ہے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی سائیڈ effect ہو رہا ہے اس پر بھی کنٹرول کرنا ہوگا ہے دیکھیں منسا یہ ہے کہ باجار 24x7 کھولنا چاہیے جو راجناتی راجدھانی کا چھتر ہے یا انے چھتر بھی ہیں اس میں پورے دن پوری رات لوگوں کو گھومنے کا شاپنگ کرنے کا ہوتلنگ کرنے کا امیوزمنٹ کا کام کرنے کا آؤثر ملا چاہیے لیکن پریستتیوں کے آگے جب یہ ہے کہ کہیں گولی بھی چل رہا ہے کہ یہ ہے کہ رات کی پارٹیاں ایسے ہو جا رہی ہیں کہ ہنسک ہو جا رہی ہیں بار بار تب تو پولیس کو ایکشن لینا ہی پڑتا ہے شرما جی ایک چرچہ بیرنپور کی کروں گا کیونکہ یہی اپریل کا ہی وہ مہینہ تھا اور یہی وہ تاریخ تھی جب آج ہم آپ کے انٹرویو کر رہے ہیں اور شاید اسی تاریخ کے آس پاس آپ لوگ بیرنپور بھی گئے تھے اور بڑا ایشو ہوا تھا کیا وہ گھٹنا بھی یاد آتی ہے اور اب آپ خود گرے منتری ہیں کس طریقے سے اس پوری گھٹنا کو دیکھ رہے ہیں میں مطلب آپ یہ سوچیں کہ بیرنپور کی ایسی گھٹنا ہے جس کو میں نے دونوں اینگل سے دیکھا ہے ایدھر سے بھی دیکھا ہے اور ایک اس سمیں جو معاملوں کو دبایا جا رہا تھا اور ہم لوگوں نے کوشش کی تھی کہ جنتہ کے بیچ میں وہ اسے آنا چاہیے وہ دس اپریل کا ہی دن تھا تو یہ جو گھٹنا تھے اس کا مول کارن جو ہے اس پر کبھی دھیان دیا نہیں گیا اب اپ جانچ ریپورٹ میں نے دیکھی تو اس میں بھی مول کارن پر نہیں گیا نہیں گئے اس میں سمدائی ویسیس کے لوگوں نے نو ہندو لڑکیوں کو بھگا کر شادیاں کی ایسا ریپورٹڈ ہے اور باقی جو ریپورٹڈ نہیں ہے وہ جانے اور کتنے ہیں کیا ہے تو اس میں اس کے باوزود اگر سماج میں کوئی ادویلنا ہے من میں کچھ ادویگنتہ ہے ان کی تو اس پر کیوں نہیں چنتہ کی گئی جب دھرمانترن کے آدھار دھرمانتریت ہو کر بیباہ ہو رہا ہے تو دھرمانترن کی کون سی پھکریہ اپنا ہی گئی کبھی اس بسے پر کوئی چنتہ نہیں کی گئی جبکہ بار بار اس میں لکھا ہے کہ گاؤں والے آبیدن رکھ کر کے گھومتے رہے کچھ نہیں ہو پایا اس لیے کہ یہ ساری پرستیتیاں وہاں پر نرمیت ہوئی دکھت تھیں اس کے بعد جو اور گھٹنا گھٹی وہاں پر دو لوگ اور دو اور لوگوں ہی جانے گئی وہ بہت دکھت ہے یہ پوری پرستیتیاں جو اس گاؤں کی ہیں جہاں پر بیرنپور اور ایسے انیک گاؤں ہیں مجھے سمجھ میں آتی بات ایسے انیک گاؤں ہیں جہاں پر ایسی پرستیتیاں ہیں ان پر پہلے دھیان دینا چاہیے اگر کوئی ویسے بعد میں آ رہا ہے اس کو پہلے دھیان دینا چاہیے اس میں پورانی سرکار کے تسٹی کرن کی نیتی کا زنجٹ تھا مرنکرپائی سرکار لیکن میں بلکل مانتا ہوں کہ ان سارے ویسیوں پر پہلے ہی دھیان دینے کی آوشکتہ ہے بستر میں ہونے والے ویسے ہو چاہے بیرنپور کے ویسے ہو چاہے کوردھا کے ویسے ہو چاہیے کہیں کہ بھی ویسے پہلے دھیان دینا چاہیے ایسا لگتا ہے کہ اگر ان گھٹناوں کو ٹالا جاتا ہے دبایا جاتا ہے تو جیسے کوردھا کا جھنڈا بیواد تھا یا بیرنپور یہ چھتیز گھر پہ بڑے زخم کی طرح ہمیشہ کے لیے ایک نشان بن جاتا ہے کوردھا میں جو مانسکتہ بدلی لوگوں کی اس کا پرنام سادھ رام یادو جی کی ہتیا سے دیکھا ہے چار لوگوں نے پیچھے سے پکڑا کسی نے گھلا ریت کر گھلا کے کٹتے تک یہ ہتیا کی ہے اس کا قارن کیا ہے دوسرا یہ ہے کہ بیرنپور بغیرہ کی جو گھٹنا ہے بیرنپور میں بھی جس جگھنیتہ سے بات کو کیا گیا ہے یہ کام کیا گیا ہے اس پر بھی سنگیانپور میں لیا جاتا تو شاید ایسا نہ ہو پاتا ایسا ریپورٹ میں بتایا گیا ہے انستانوں پر بھی جو گھٹنا ہے ایسی ہوتی ہیں ان سارے ویسیوں کے لیے بلکل میرا یہ ماننا ہے کہ یہ جو بدنما داگ لگتے ہیں سماج پر یہ دور ہونے چاہیے سنگیان پہلے ہی لینا چاہیے اس پر قانون پروپر اور اگر بن جائے تو میں سوچتا ہوں کہ زیادہ اچھا ہوں گری منتری کے طور پر کیسے ان گھٹناوں کو چاہے بیرنپور کی ہو یا کوردہ جیسی گھٹناے ہوں ان کو روکنے کے لیے کیا ذہن میں آتا ہے کہ کیسے ان گھٹناوں کو روکا جائے کیونکہ چھتیز گھڑ جیسے شان جگہوں پر ایسی گھٹناے ہو کے ہو رہی ہیں کیوں اس کے پیچھے یہ بیز بن رہا ہے جو کچھ گھٹنا سے بیرنپور کی گھٹنا آپ لیں تو جو گھٹنا ہوئی اس کا کارن آپ لیں گے تو وہ لمبا ہے اور اس لمبے کارن میں بلکل یہ بات اسپسٹ ہے کہ کیوں یہ ہو رہا ہے ایک سماج سماج کہتا ہے کہ ہماری ساتھ ایسا ہو رہا ہے پیڑت ہیں اور دوسرا سماج جس میں دھیان نہ دے کر کے اور اس بیسے کو آگے اگر بڑھا رہا ہے تو ساشن کو دھیان دینا چاہیے پرساشن کو دھیان دینا چاہیے سنگیان لینا چاہیے جب گاہمالے آبیدن لے کر کے سموح میں آتے ہے نا تو اس کا اردھ ہوتا ہے اسے میں اس کو سننا چاہیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے چھتیز گھڑ کے پریپرکش میں میں بلکل یہ مانتا ہوں کہ ان اس طرح کی ساری باتوں کو سمجھتے ہوئے کسی ایک سوروپ میں سرکار آگے بڑھے گی کچھ ایک نرنے کے ساتھ سرکار آگے بڑھے گی نقسل علاقوں پہ آتے ہیں کیونکہ گری منتری بھی آپ ہیں اور آپ نے کئی پوروتی جیسے گاؤں کا دورہ بھی کیا اور وہاں پر ایک ایک ایم بھی ہے کھولا گے ہڑما کا جو گاؤں تھا وہاں کے لوگوں کو اپنے ویزٹ بھی کرائے رازانی بھی لے کر آئے ابھی ایک مندر بھی وہاں پر سورکشہ بلو نے بھاگوان رام کا بتایا جا رہا ہے کہ ہتتر سال پرانا مندر سے جو بند پڑا ہوا تھا وہ اپن ہوا کیسے ان تمام گھٹناوں کو جوڑ کے دیکھتے ہیں کیا کیا کھولنے کا فائدہ ہی نقسل علاقوں میں بہت اس پرشتہ کی سرات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ مانتے ہیں کہ وہاں پر بجلی پانی سڑک موبائل ٹاور آنگنواری اسپتال اسکول اسہ بانا چاہیے سب مانتے ہیں کہ آج کے جیون کی مولی کاوشک نہ ہے اس کو روپنا نہیں چاہیے جنتا چاہتی ہے اس لیے جو کیمپ آج جا رہے ہیں تو وہ کسی سرکشہ کے کیمپ نہیں ہے وہ وکاس کے کیمپ ہے جو وہاں جا رہے ہیں اس لیے جنتا ابھی مانگتی سوچتی ہے کی کیمپ آنا چاہیے کبھی سمیتھا جب ویرود اس کا ہوا کرتا تھا ایسا لوگوں میں بھرم تھا آج لوگ کیمپ مانگتے ہیں جو کیمپ گیا ہے سکمہ جلے کے کیرلا پیدہ ایسا اس تھان ہے جہاں پر سیکڑوں سال پرانا مندر ہے اور دشکوں سے بند تھا دشکوں سے بند تھا بہت سندر بکراہ بھگوان رام کا اور مادہ سیتا اور لکشمنجی کا وہاں پر ہے اور لوگ اتنے اتصاہیت ہوئے کہ لوگوں نے سوی مہا صفائی کی اور پوجہ آرچنا شروع کر دی نرت کر رہے تھے لوگ میں نے ویڈیو اس کا دیکھا ہے تو من میں بات ہے پرانتو دباؤ کے قارن بندوق کے گولی کے قارن اس کے بحے سے سب بند رہتا ہے سب دبے رہتے ہیں نہیں وہ پاتا ہے ایک اور چیز کہ آپ کے سیکیورٹی اور بستر کی لوگ آپ سے تھوڑا پریشان جانتے ہیں کہ گری منتری جی اچانک پہنچ جاتے ہیں لوگوں کی بیچ پہنچ جاتے ہیں نیکسل ویلٹ میں اور ان سے بات کرنے لگتے ہیں وہ بڑی چنتیت ہو جاتے ہیں میں انہیں کے استانوں پر گیا ہوں آپ سے گئر گیا ہوں انہیں جو دورست استانے وہاں گیا ہوں بچوں کا کیت سنا میں نے وہ کیت میرے موبائل پر اب بھی ہے اور میں دنیا کے سب سے ملوڈیس گانوں میں سے ایک آنا مجھے لگتا ہے جس میں وہاں بچے کہہ رہے ہیں کہ ہم کو بھی کلیکٹر بننا ہے ہم کو بھی ڈاکٹر بننا ہے یہ وہاں کے لوگوں کی بیڑا ہے میں سوچتا ہوں وہ چاہتے ہیں یہ بننا اور سب کچھ ان کے لیے روک کر رکھا گیا ہے سرکار پرتیپدھ ہے ان سب ہی کے مارک مشرست کرنے کے لیے سرکار پرتیپدھ ہے گاؤں گاؤں تک وکاس لے جانے کے لیے ہڈما کے گاؤں پوروعتی کی ہم بات کرتے ہیں جہاں کہ بچوں کو رازانی وزٹ کرایا آپ نے یہ کیا تھا آپ کو لگا کہ کچھ بچوں کو لے جانا چاہیے اور اس کا اثر پڑے گا ان کے ذہن پر پورتی سلگیر ٹیکلگوڑا ایسے گاؤں ہیں پورتی گاؤں میں تو چالیس سال کے بعد تیرنگا پہر آیا گیا ہے ابھی وہ تتھاکتی نقسلیوں کے بڑے نقسلیوں کے گھر ایسا کچھ کہا جاتا تھا اس کو وہاں پر بجلی بھی نہیں تھا ٹی بھی نہیں دیکھا تھا بچوں نے کبھی وہ آ کر کے رازدھانی میں گھومے ہیں انہوں نے ویدان سبا دیکھا ہے اور مکہ منتری جی سے بہت اسپسٹ کہا ہے کہ ہمارے کھیت میں ہم کو پانی چاہیے مکہ منتری جی نے بنمرتہ سے کہا ہے کہ ہم بلکل پوری بیوستہ کریں گے اس لیے نید نلانار ایسی یوجنہ بھی لائی گئی ہے جس کے انترگت کیمپ کے آس پاس کے سارے گاؤں میں ساری یوجنہوں کو سیچوریشن کے لیمٹ تک پورا کیا جائے گا وہ بچے جب آئے تھے انہوں نے جب ٹی بی دیکھا تھا انہوں نے جب فلم دیکھئے تھی مکہ منتری جی سے ہاتھ ملایا تھا ہم لوگ سب ساتھ ان کے تھے بھوجن کیا تھا ساتھ میں وہ ان کے لئے سوپن جیسا تھا میں سوچتا ہوں اور آنے والے سمیے میں اور بھی چھتر کے بچوں کو لاکر کے یواؤں کو لاکر کے رازدھانی دکھایا جائے گا تو ڈپٹی سیمگری منتری ویجے شرما کا کافیلہ گھوگری کلا گاؤں میں اس وقت آیا ہے لگاتار وہ پرچار کر رہے ہیں سبھائے لے رہے ہیں کچھ لوگوں سے ہم یہاں بات کرنے کوشش کرتے ہیں بھیجے بھائیا چناؤ پرچار میں آئے ہیں ہاں کیا محول ہے کیسا لگ رہے ہیں اچھا لگ رہا بھی ہے محول ہے اچھا محول ہے محول ہے نمیدن کری بھائیں ہوں نمیدن کری بھائیں ہوں کہ اویہ چناؤ کے بیرہ ما بھی آپ کے ساتھ سمرتھن اور آسی بادو اس نہاں رہے ہرا نہیں کھانا چاہی جو رو اور چناو رہی تنمتیں جیت رہ دیا محول ہے محول ہے محول ہے موسیقی 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 ہے پی ایم موڈی ورسس کیا مانتے ہیں یہاں پہ لوگ سبھا پہ کیا نہیں مسئلہ دو ہے ایک ہے ماننے پردھان منتری جو موڈی جی کی چھوی بھارت کی جنتہ نہ صرف اس گاؤں کی نہ صرف گورتہ اپیدان سبھا یا لوگ سبھا چھتر راجنان گاؤں کی بھارت کی جنتہ نریندر موڈی جی کو پردھان منتری بنانا چاہتی اور اس لیے کمل کے نشان پر ووٹ کرنے والی ہے اور دوسرا مہتپونڈ بھی سے ہے ہمارے سانسط کے پرتیاشی سنتوز پانڈے جی بہت اچھی چھوی بہت اچھا کام انہوں نے کیا اس لیے جنتہ ان کو بھی چننا چاہتی پورو موکھی منتری بھی یہاں سے کھڑے ہیں وہ بھی پرچار کر رہے ہیں وہ کتنی بڑی چنواتی کی طور پر دیکھتے ہیں نہیں مسئلہ یہ ہے کہ جنتہ ان سے پوچھنے والی ہے کہ جس آتتائی کو آپ نے پچھلی بار محمد اکبر نام کا کبردھا میں بٹھایا تھا ہم سب کی اوپر کروائے تھے یہاں کے لوگوں کو دھمکوایا تھا وہ کیوں کیا تھا ان سے پوچھنا ہم چاہتے ہیں کہ شراب کا گھٹالہ ہوا اس کا پیسہ کیسے کیا آپ نے ہم پوچھنا چاہتی پوری جنتہ پوچھنا چاہتی ہے آپ پوچھ لیں مطلب آپ کسی سے پوچھیں گے میں آپ سے نمیدن کرتا ہوں کہ پوچھیں گے لوگ آپ کو بتائیں گے کہ آپ مہادے ویب کا پیسہ کہاں گیا کوئلے کا گھٹالے کا پیسہ کیا کیا آپ نے آپ نے سارا سرکار ہی ایسا بنا دیا تھا کہ بیاپار چل رہی ہے کہ سرکار چل رہی ہے پتہ نہیں چلتا تھا ان کے سندر میں جرور یہ بات پوچھنا چاہتے ہیں کہ جیسے چرنداس مہن جی نے کہا ہے کہ بھوپیز بھگھیل کون ہے تو نریند موڈی کے موڑی بھوریا یہ ایسا سانسط کوئی بنانا چاہے گا جا کر کے نریند موڈی جی کا سر پڑے پوچھے گی جنتہوں سے ہم لگاتار بات کر رہے ہیں دیکھ رہے کی وجہ شرما جہاں بھی جا رہے ہیں وہاں پر پردھان منتری کے کام کاج اور ان کی بات کر رہے ہیں ساتھ ساتھ پچھلے پانچ سال جو کاؤنگریس کے سرکار رہی ہے اس میں کیا کمیاں رہی وہاں کیا کیا آروپ ان پر رڑے پر موکی منتری بھوپیش بھگیل یہاں سے کھڑے ہیں ان پر کیا کیا آروپ رہے ہیں اور کس طریقے کی باتیں ہو رہی ہیں وہ بھی ایک چرچہ کا کیندر لوگوں کی بیچ بنا ہوا ہے چلی اس چنانوی سفر کو جاری رکھیں ڈپٹی سیم بیجر شرما کے ساتھ پورا دن ہم نے گزارا ہے اور کئی سبھائے کرنے کے بعد داریلی شرما کے یہاں پر کارلہ پہنچے ہیں جہاں کارکرداؤں کو مستم بودھت کریں گے لگتار یا سنسلہ ان کے چنانو پر چار کا شکرہ ہے کئی اہم مسئلوں پر ہم نے بات کی کیونکہ سب سے ہارٹ سیٹ چھتیز گھڑ کی اگر کوئی ہے تو راجنان گاؤں سیٹ ہے کہ اس سفر پر فلالت نہیں ہے آگے پھر کسی اور سفر پر نکلیں گے کامیرمن منیش گیتے کے ساتھ اب شیک شکلی جیسے ان چھتیز گھڑ کور تھا